سنما شوکین سب کا سواگت کرتا ہے یہ کہانی ہے دو ایسے لوگوں کی جن کا کام ہی ہے گناہ کو چھپانا اور لوگوں کو پریشانیوں سے بچانا مگر جب یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں تب سب کی پریشانی بڑھ جاتی ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمارے سامنے ایک ہوتل کا درشیہ آتا ہے یہاں پر ہم مارگرٹ نام کے ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہے اسے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ وہ کیا کرے دیرے دیرے وہ آتی ہے اپنے بیڈروم کے پاس تب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکے کی لاش یہاں پر پڑی ہوئی ہے اور اس لاش کو دیکھنے کے بعد مارگرٹ پریشان ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا فون اٹھاتی ہے اور کال کرتی ہے جیک نام کے آدمی کو اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری مدد چاہیے جیک کہتا ہے کہ تم کون ہو اور میرا نمبر تمہیں کس نے دیا مارگرٹ کہتی ہے کہ تھوڑے سمجھ پہلے میری ملاقات ہوئی تھی ایک آدمی سے اس نے مجھے تمہارا نمبر دیا تھا اور بولا تھا کہ چاہے کیسی بھی مصیبت ہو یہ آدمی تمہیں مصیبت سے نکال سکتا ہے شہر کے امیر سے امیر لوگ ہو یا پھر گریب سے گریب ساری اس آدمی کی مدد لیتے ہیں یہ آدمی اپنے کام میں ماہی رہے ان باتوں کو سننے کے بعد جیک کہتا ہے کہ ابھی تم کہاں پڑھو مارگرٹ بتاتی ہے کہ ایک ہوتیل میں وہ روم نمبر پوچھتا ہے اور مارگرٹ کو کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے میں آ رہا ہوں تم جہاں پر ہو وہی پر رہنا بلکل بھی کسی چیز کو مت چھونا تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیک کو ہوتیل میں داخل ہوتے ہوئے وہ اندر آتا ہے اور چلا جاتا ہے کمرے کے بیتر مارگرٹ اسے دیکھنے کے بعد اور بھی پریشان ہو جاتی ہے اور بار بار ایک ہی بات کہتی ہے کہ اس لڑکے کو میں نے نہیں مارا وہ بشتر پر کود رہا تھا تب ہی اس کا پیر فشلہ اور وہ نیچے گر کر کے مر گیا جیک کہتا ہے کہ اب میں یہاں پر آ چکا ہوں تمہیں ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لمبی لمبی سانسے لو سب ٹھیک ہو جائے گا تمہاری عمر میں چھوٹے لڑکوں کو پسند کرنا بہت عام بات ہے تم کسی کو لے کر کے آئی ہوگی اچھا سمائے بیتانے کے لیے اور وہ گر گیا اس میں کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے مارگٹ کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے وہ لڑکا کوئی بہتشاہ نہیں تھا میں ایسی عورت نہیں ہوں میں یہاں کے ڈسٹریٹ اٹر نہیں ہوں اور میں کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گی ایک ہوتیل میں یہ لڑکا کمرے میں آیا ہم دونوں پر شراب پی رہے تھے نشے میں دھوٹ ہو کر کے وہ بشتر سے نیچے گر گیا جیک کہتا ہے کہ مجھے ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے میں اپنا کام کروں گا اور ہم دونوں اپنے اپنے راستے نکل جائیں گے کسی کو اس بارے میں پتا نہیں لگے گا وہ مارگٹ کو کہتا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ چپچا پیٹ جائے اتنا کہنے کے بعد وہ اپنے کپڑے اتارتا ہے اور گلوپس پہننے لگتا ہے تاکہ وہ لاش کو کلین کر سکے لیکن کام شروع کرنے سے پہلے آنکہ دوبارہ دروازہ بچتا ہے ان دونوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون آیا ہوگا جیک مارگٹ کو کہتا ہے کہ جا کر کے دروازہ کھولو اور ایسے بھیہب کرنا ہے کہ جیسے کچھ نہیں ہوا ہے مارگٹ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نک نام کا آدمی آیا ہوا ہے وہ چلا آتا ہے کمرے کے اندر اور اندر آنے کے بعد مارگٹ کو کہتا ہے کہ درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ساری چیزوں کو ٹھیک کر دوں گا وہ بھی گلوپس پہننا شروع کر دیتا ہے تب جیک مارگٹ سے کہتا ہے کہ آدمی کون ہے اور تم نے اسے یہاں پر کیوں بلایا ہے مارگٹ کہتا ہے کہ میں نے اسے نہیں بلایا اور نہ ہی میں اسے جانتی ہوں مجھے پتا نہیں کہ وہ یہاں پر کیوں آیا ہے تب جیک یہی سوال نک سے پوچھتا ہے ان باتوں کو سننے کے بعد نک اشارہ کرتا ہے کیمرے کی طرف پھر بتاتا ہے کہ اس ہوتل کی مالکین کا نام ہے پیم وہ اس نے زندگی پر محنت کر کے اس ہوتل کو بنایا ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس کے ہوتل پر کوئی بھی داگ لگے اگر باہر یہ بات آئے گی کہ اس کے ہوتل کے اندر لاش ملی ہے تب اس کا ہوتل بند بھی ہو سکتا ہے اسی لئے اس نے مجھے بھیجا ہے یہ سب کچھ کلین کرنے کے لئے وہ مارگٹ کو کہتا ہے کہ اب شانت بیٹھ جاؤ مارگٹ کہتی ہے مگر میں نے اسے بلایا ہے کلین کرنے کے لئے نک کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے مگر پیم نے مجھے کہا کہ میں آ کر کے اس کی مدد کروں اور ہم دونوں مل کر کے جتنی جلدی ہو سکے اس کام کو پورا کر لیں ان باتوں کو سنتے ہی جیک کہتا ہے کہ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے میں ہمیشہ سے اکیلے کام کرتے آیا ہوں اور میں اکیلا ہی کام کروں گا ان دونوں کے بیچے اب ایسے یہ آرگومنٹ ہو رہی ہوتی ہے تب ہی پیم کال کرتی ہے مارگریٹ کے فون پہ وہ اس سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے فون کو لاؤڈ سپیکر پر ڈالو وہ دونوں کو کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم دونوں ہی اپنے کام میں ماہر ہو اسی لئے میں نے تم دونوں کو چنیا ہے اس کام کے لئے یہ سمیہ لڑنے کا نہیں ہے لڑ کر کے وقت جایا مت کرو جتنی جلدی ہو سکے کام کو شروع کرو تاکہ ہم اس ماجرے کو ختم کر پائیں جا کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا میں اکیلا کام کرتا تھا اور میں اکیلا ہی کام کروں گا جیسے ہی پیم کا فون کٹتا ہے وہ جانے لگتا ہے تب اسے مارگریٹ روکتی ہے اور کہتی ہے کہ پیم ایک خطرناک عورت ہے وہ اپنے ہوتیل کو بچانے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے اس سے پنگا مت لو کل اگر کوئی چیز اوپر نیچے ہو گئی تو سی سی ٹی بھی کیمرے میں تمہاری تصویر آ چکی ہے وہ تمہیں بھی فسا سکتی ہے میں ایک ڈشٹ اٹرنی ہوں یہ بات میں تمہیں بہت ہی دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں ان باتوں کو سننے کے بعد جیک رک جاتا ہے اور یہ دونوں نشجہ کرتے ہیں کہ یہ کام کو نٹا کر کے یہاں سے نکلیں گے سب سے پہلے یہ دونوں مارگٹ کے لئے کپڑے نکالتے ہیں انہیں پتا تھا کہ اس کے کپڑوں پر خون لگا ہے دونوں ایک جیسے کپڑے لے کر کے آئے ہوتے ہیں تھوڑی دیر تک ان دونوں کے بیچ بحث چلتی ہے کہ آخر مارگٹ کس کے کپڑے کو پہنے گی انت میں ایک کپڑا چنتی ہے اور چلی جاتی ہے تب جیک لگ جاتا ہے کام پر وہ ایک ایک چیز کو صاف کر رہا ہے مگر نک کچھ بھی نہیں کرتا وہ چپچا بیٹھ کر کے اپنے ڈرنک کو انجوائے کرنے لگتا ہے سارا کا سارا کام جیک اکیلے کر رہا ہے وہ بار بار نک کی طرف دیکھتا ہے نک سمجھ جاتا ہے کہ جیک کہنا چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کی مدد کرے جیک کہتا ہے کہ مجھے جب یہاں پر بھیجا گیا تھا تب میرے پاس ایک ہی انسٹرکشن تھا کہ تم جب کام کرو تب میں تمہیں دیکھوں کہ تم کام ٹھیک سے کر بھی رہے ہو یا نہیں جیک اسے تھوڑی دیر تک گھورتا ہے اور دوبارہ لگ جاتا ہے اپنے کام پر بیٹھے بیٹھے نک چاروں طرف دیکھ رہا ہے تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے ایک بیگ پر وہ جیسے ہی بیگ کھولتا ہے اندر اسے بہت سارا کوکین ملتا ہے جسے دیکھنے کے بعد اب انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر یہ کوکین کمرے میں آیا کیسے ہوگا اس کوکین کو مارگیٹ یہاں پر نہیں لاسکتی پیچھے آئیں گے اور ان کی مصیبت بھرنے لگے گی مگر زیادہ دیر تک یہ لوگ اس بارے میں نہیں سوچتے لوگ لاش کو پیک کرتے ہیں اور لیفٹ سے سیدھا آتے ہیں پارکی میں پھر لاش کو ڈال دیتے ہیں گاری کے اندر تب ہی انہیں ایک اور بات پتا لگتی ہے کہ جیسے اب تک یہ لوگ لاش سمجھ رہے تھے وہ ابھی بھی زندہ ہے انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کیسے ڈیل کریں وہ گاری کا ڈککی کو بند کرتے ہیں اور چلے آتے ہیں آگے تب نک جیک کو کہتا ہے کہ سب سے پہلے تم اندر آئے تھے اندر آتے ہی تمہیں اس کی نفس کو چیک کرنا چاہیے تھا کہ وہ سچ میں مرا ہے یا زندہ ہے جیک کہتا ہے کہ تم مجھے کچھے کھلاری سمجھتے ہو جیسے ہی میں کمرے کے اندر آیا میں نے اس کی نفس کو چیک کیا تھا اس کی نفس نہیں چل رہی تھی شاید اس نے اسی کوکین کا استعمال کیا ہے جو کمرے میں پڑا ہے اس کی وجہ سے اس کی سانسیں تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گئی تھی نک کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کوئی بھی ایسا کوکین نہیں ہے تب جیک اسے کہتا ہے کہ تم بھی تو کمرے کے اندر آئے تھے تم بھی میری طرح ایک فکسر ہو تمہیں آ کر کے پہلے چیک کرنا چاہیے تھا اس کے نفس کو یہ دونوں ایسے ہی جھگڑتے رہتے ہیں تب ہی انہیں پیم کا سندیش ملتا ہے سندیش پڑھ کر کے انہیں پتا لگتا ہے کہ پیم کو پتا ہے کہ کمرے میں کوکین بھی تھا ان دونوں کو کہتی ہے کہ اب یہ تم دونوں کی ذمہ داری ہے جس کا کوکین ہے کوکین اسے واپس کرو میں نے یہ چاہتی کہ گھنڈے میرے ہوتل تک آئے اگر کوئی بھی میرے ہوتل تک آیا تو مصیبت بڑھ سکتی ہے ان دونوں کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا کرے ابھی ان کی سب سے بڑی مصیبت وہ لڑکا ہے جو ڈکی کے اندر ہے جہاں کہتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں ہم سب سے پہلے اس لڑکے کو لے کر کے چلتے ہیں تب ہمیں آگے کی بات پتا لگ جائے گی ان باتوں کو سنتے ہی نکھ کہتا ہے کہ میرے پاس بھی ایک ڈاکٹر ہے ہم اسے میرے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے چلتے ہیں جیک کہتا ہے کہ تمہارے ڈاکٹر کی بات کہاں سے آگئی آئیڈیا میرے ڈاکٹر کا ہے ہم اسی کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ یہ گاری بھی میری ہے اتنا کہنے کے بعد وہ جیسے ہی اپنی ڈاکٹر کو کال لگاتا ہے اس کا کال نہیں لگتا تمنیک ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جیسا کہتا ہوں ایسا کرو چائنا ڈاؤن چلو میری ڈاکٹر تمہیں وہی پر ملے گی وہ ایک شاندار ڈاکٹر ہے یہ لوگ جانے لگتے ہیں جیک کہتا ہے کہ مجھے لگ بک ساری باتیں سمجھ میں آ چکی ہیں جن کا یا کوکین ہے وہ کوئی بہت ہی بڑا مافیا گینگ ہے شاید ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کیس لڑ رہی ہوگی مارگریٹ کیونکہ مارگریٹ ڈشٹیکٹ ارنی ہے اور یہ بات انہیں پتا ہے تب ان لوگوں نے مارگریٹ کو فسانے کے لیے اس بچے کو بھیجا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مارگریٹ کی کمزوری کیا ہے اسے جوان لڑکے پسند ہیں اور یہاں سے ساری چیزیں خراب ہو گئی جتنی جلدی ہو سکے مجھے ان ساری چیزوں کو فکس کرنا پڑے گا کہ بات مارگریٹ تک نہ پہنچے مجھے بس تمہاری ضرورت ہے میرے پاس ایک کیس ہے اس بات کو سننے کے بعد وہ نیچے آتی ہے اس ڈاکٹر کا نام ہے جون تب ہی ہاں پر جیک بھی آ جاتا ہے اور جون کو کہتا ہے کہ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان دونوں کی ڈاکٹر ایک ہی ہے جون کہتی ہے کہ مجھے تم دونوں سے بات نہیں کرنا جلدی بتاؤ کی بات کیا ہے تب یہ لوگ ڈکی کھول کر کے اس لڑکے کو دکھاتے ہیں پھر اٹھا کر کے لاتے ہیں اندر جیک کہتا ہے کہ جب میں نے اس کے نفس کو چیک کیا تھا تب نفس بند ہو گئی تھی مگر دوبارہ یہ زندہ کیسے ہو گیا مجھے پتا نہیں جون اسے چیک کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے دو ڈرکس کو مکس کر کے لیا ہے اسی لئے اس کا ریاکشن ہو رہا ہے اس کی سانسیں تھوڑی دیر کیلئے بند ہو گئی تھی مگر اب یہ زندہ ہو گیا ہے ان باتوں کو سننے کے بعد جیک نکو کہتا ہے کہ سن لو اس کی بات میں یہی بول رہا تھا یعنی کہ میں سچ تھا تب یہ دونوں پھر سے آرگومنٹ کرنے لگتے ہیں تب جون ان دونوں کو کہتی ہے کہ تم دونوں کے دونوں ابھی کے ابھی باہر جاؤ مجھے کام کرنے دو یہ دونوں چلے آتے ہیں بعد باہر آنے کے بعد نک تعریف کرتا ہے جون کی کہتا ہے کہ وہ ایک کمال کی ڈاکٹر ہے اس نے جھٹ سے پتہ لگا لیا کہ کیا چل رہا ہے وہ جیک کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے کہ تم اس سے کب ملے وہ کہتا ہے کہ بہت پہلے جب میں نے اپنا پہلا کام کیا تھا تب ایک آدمی میرے سے بری طریقے سے گھائل ہو گیا جسے میں گھائل کرنا نہیں چاہتا تھا اسی دوران میری جون سے ملاقات ہوئی تب سے ہم ساتھ کام کر رہے ہیں وہ نک سے پوچھتا ہے کہ تم کیسے ملے نک بتاتا ہے کہ ایک بار میں بہت ہی بری طریقے سے گھائل تھا تب اس نے میری جان بچائی تھی جیک کہتا ہے کہ لاشٹی ارمی میں نے دیکھا تھا تمہیں جون کے ساتھ اس سمیں بھی تم گھائل تھے تمہیں بہت چوٹ لگتی رہتی ہے نک ان باتوں کو سننے کے بعد کچھ نہیں بولتا تھوڑی دن رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جون سچ میں کمال ہے مجھے اب تک لگ رہا تھا کہ وہ صرف میرے لیے کام کرتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے بھی کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم دونوں کے ساتھ سو بھی رہی ہے ان باتوں کو سننے کے بعد جیک اسے گھور کر کے دیکھتا ہے تب نک سمجھ جاتا ہے کہ جیک جون کے ساتھ نہیں سوتا جون صرف اس کے ساتھ سو رہی ہے ابھی ان کی باتیں چلی رہی ہوتی ہیں تب ہی وہ لڑکا بھاگنا شروع کر دیتا ہے اس نے صرف انڈر ویر پہن رکھا ہے اسے بھاگتا ہوا دیکھنے کے بعد یہ لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے اور یہ لوگ کار لے کر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا گھوش جاتا ہے ایک مال میں اس چیز کو دیکھنے کے بعد نک گاڑی سے اتر کر کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور دوسری طرف سے جیک راستے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کب باہر نکلے گا مال سے جیسے ہی وہ لڑکا باہر آتا ہے جیک اس کے سامنے کار لے کر کے آ جاتا ہے جیک کی گاڑی بہت ہی زیادہ تیجی میں تھی وہ لڑکا آ جاتا ہے گاڑی کے اوپر مگر ٹکرانے کے بعد ابھی بھی وہ زندہ ہے نک بھی اس چیز کو دیکھتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے کہ اس لڑکے کو کچھ نہیں ہوا مگر ابھی بھی وہ لڑکا بہت ہی تیجی سے بھاگ رہا ہے یہ سب کچھ اس ڈرگ کا اثر ہے جس کے کاران اس کے شریر میں اتنی زیادہ فورتی آ چکی ہے یہ لوگ دوبارہ اس کا پیشا کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے بیچ بہت دیر تک چوہے بلنی کا کھیل چلتا ہے مگر ایک وقت کے بعد نک پکڑ لیتا ہے اسے اور بالوں سے کھیچ کر کے لاتا ہے گاری کے اندر تب یہ دونوں پہنچتے ہیں دوبارہ جون کے پاس اور دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں جون اوپر سے آ کر کے کہتی ہے کہ اب میں دروازہ نہیں کھولوں گی وہ دوائیوں کا ایک ڈبا فیکتی ہے نیچے اور کہتی ہے کہ اگلے چھے دن میں یہ ٹھیک ہو جائے گا اور تم دونوں دوبارہ مجھے اب دکھ بھی مت جانا یہ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں مگر انہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ اب ان کا اگلا پلان کیا ہونا چاہیے یہ لوگ گاری کو روکتے ہیں اور باہر چلے آتے ہیں جیک کہتا ہے کہ ہم اسے ایسے لے کر کے نہیں گھوم سکتے ہمیں پہلے ایک جگہ پہ رکھنا پڑے گا تب ہم بات کر پائیں گے اس لڑکے سے وہی ہمیں بتا پائے گا کہ آخر ماجرہ ہے کیا جیک نک کو کہتا ہے کہ ہم اسے تمہارے گھر پہ لے کر کے چلتے ہیں نک جیک کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنا گھٹیا پلان اپنے پاس رکھو مارگیٹ کے ایک جوڑی کپڑے ابھی بھی گاری میں پڑے ہوئے ہیں اس کپڑے کو ہم اسے پہناتے ہیں اور لے کر کے چلتے ہیں ایک موٹل میں جیک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں موٹل میں اندر آتے ہیں یہ لوگ اس لڑکے کو کہتے ہیں کہ جلدی سے ساری چیزیں بکنا شروع کرو کہ آخر تم کون ہو اور ہوتل تک کیسے پہنچے اور اتنا سارا کوکین تمہارے پاس کیا کر رہا ہے ان باتوں کو سننے کے بعد یہ لڑکا کہتا ہے کہ میرا نام ایلکس ہے اور یہ کوکین میرا نہیں ہے ان باتوں کو سننے کے بعد یہ لوگ بھڑک جاتے ہیں اور مارنے دولتے ہیں اسے تب وہ انہیں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں پوری سچائی بتاتا ہوں میرا ایک دوست ہے حالی میں اس کی ماں کے مرتی ہوئی تھی تب میں اس کے پاس گیا وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا تب میں نے اسے کہا کہ اگر تمہارا کوئی کام ہو تو مجھے دے دو اس نے مجھے بیک دے دیا جس کے اندر کوکین تھا میں ڈر گیا کیونکہ میں یہ کام نہیں کرتا اس نے کہا مجھے کہ یہ کلب میں جانا پڑے گا وہاں پر تمہیں اڈریس ملے گا کہ اس بیک کو کہاں پر پہنچانا ہے تب میں چلا آیا اس کلب میں کلب میں آنے کے بعد میں نے بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا ساری لڑکیاں اس دن میرے میں انٹریسٹڈ نظر آ رہی تھی تب میں ان کے ساتھ جا کر کے ڈانس کرنے لگا ڈانس کرتے وقت میری ملاقات ہوئی مارگریٹ سے وہ ایک اچھی عورت ہے اس نے مجھ سے پیار سے کہا کہ میرے کمرے میں چلو تب میں اسے منع نہیں کر پایا مگر جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوا ایک بار پھر سے میری حالت خراب ہونے لگی تب مجھے اپنے دوست جون کی بات یاد آئی اس نے بتایا تھا اس ڈرکس کے بارے میں کہ یہ کمال کا ڈرکس ہے تب میں نے ڈرکس لے لیا اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے اب ان لوگوں کو بھی سارا ماجرہ سمجھ میں آ گیا ہے نیک اس سے کہتا ہے کہ مجھے یہ بات بتاؤ کہ تمہیں اس سارا ڈرکس کہاں پہنچانا تھا ایلیکس کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں اس کلپ کے اندر مجھے پیجر پہ وہ میسے جانے والا تھا اور وہ پیجر کلپ کے اندر ہی چھوٹ گیا جیک کہتا ہے کہ ابھی بھی دیری نہیں ہوئی ہے ہم تینوں کلپ چلتے ہیں یہ لوگ جانے لگتے ہیں کلپ کی طرف راستے میں ایلیکس ان دونوں کو کہتا ہے کہ تم دونوں بھائی کی طرح لگتے ہو ایک جیسے بات کرتے ہو اور تمہارا اسٹائل بھی ایک جیسا ہے اس بات کو سننے کے بعد یہ دونوں بھڑکنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا اسٹائل یونیک ہے یہ سب سے الگ ہیں یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں ایک کلپ کے پاس تب ہی ان کی نظر پڑتی ہے دمیتری نام کے ایک رشین مافیا پہ جسے دیکھتے ہی دونوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے یہ چھپنے لگتے ہیں اس سے کہ کہیں اس کی نظر ان پہ نہ پڑ جائے یہ دونوں ایک دوسرے کو چھپتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے بھی دمیتری کے لیے کام کیا ہے یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہاں اب ان کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے کیونکہ ان کے کام کا ایک نیم ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا ہو یہ بات کبھی کسی کو بھی پتا نہ لگے اگر دمیتری نے ان دونوں کو ساتھ دیکھ لیا وہ سمجھ جائے گا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے بات کی ہے یعنی ان دونوں کو پتا ہوگا کہ دمیتری نے کسے مارا ہے اور کس کس کو ان لوگوں نے ٹھک آنے لگایا ہے اور اس بات کا عباس ہوتے ہی دمیتری دونوں کو مارتے گا اب یہ بات کہیں نہ کہیں الیکس کو بھی پتا لگ گئی ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ تم دونوں کاری کے اندر ہی رہو میں اندر جاتا ہوں اور پیجر لے کر کے آتا ہوں یہ دونوں کہتے ہیں کہ نہیں جائیں گے تو تینوں ساتھ جائیں گے پھر یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ پیچھے کے راستے سے اندر گھسیں گے اور گھس بھی جاتے ہیں اندر جاتے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کلپ کے اندر بہت بڑی پارٹی چل رہی ہے تب تینوں الگ ہو جاتے ہیں مگر دونوں کی نظریں الیکس پر ہیں اندر اب دمیتری بھی آ چکا ہے جو پارٹی کو انجوائے کر رہا ہے کیونکہ یہ آج اس کی بیٹی کی شادی ہے اور اسی کی پارٹی چل رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد الیکس جاتا ہے کاؤنٹر پہ اور وہ ڈرنک مانگتا ہے جیسے ہی ویٹر ڈرنک لانے جاتا ہے وہ اندر گھس کر کے اپنے پیجر کو نکال لیتا ہے اور اس چیز کو دیکھ لیتا ہے دمیتری کا آدمی اسے لگتا ہے کہ یہ لڑکا یہاں پر جاسوسی کر رہا ہے وہ الیکس کو لے کر کے جانے لگتا ہے باہر ان دونوں کو لگتا ہے کہ کچھ گربل نہ ہو جائے اس سے پہلے انہیں بھی باہر جانا پڑے گا یہ دونوں جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں بیچ کے ڈانسر سنے پکڑ لیتے ہیں یہ رشین فوک پہ ڈانس کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ ان دونوں کو بھی نچوانے لگتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے یہ دونوں پہنستے ہیں سینڈر میں اور دمیتری ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اب ان دونوں کی حالت خراب ہو رہی ہے کہ کئیوں سے شک نہ ہو جائے کہ یہ دونوں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اس چیز سے بچنے کے لیے دونوں بندوقیں نکالتے ہیں اور ایک دوسرے پر تان کر کے گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایسے ریاکٹ کرتے ہیں جیسے ہی پہلی بار ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد دمیتری آگے آتا ہے اور دونوں کو شاند کرواتا ہے ان کی بندوقیں لینے کے بعد معافی مانگتا ہے اپنی بیٹی سے کہ اس کی شادی کے پارٹی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تب ہی دمیتری کے آدمی آگے آنے لگتے ہیں دمیتری سب کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے لیے کام کیا کرتے تھے انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کی بندوقوں کو ٹیول پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری پارٹی میں تم لوگ بندوق لے کر کے آئے کیسے تب نک کہتا ہے کہ وہ سب ٹھیک ہے لیکن آپ اس واہیات آدمی کے ساتھ بھی کام کرتے تھے کون ہے یہ واہیات آدمی میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اس بات کو سننے کے بعد اب جیک بھی غصہ ہو جاتا ہے اور یہ دونوں پھر سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں جیک ایک دمدار پنچ مارتا ہے نک کو دمیتری دونوں کو دوبارہ روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں شاید ایک ہی طریقے ایک کام کرتے ہو تب یہ پھر لڑنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں میں اس کے جیسا کام نہیں کرتا تھوڑی دیر کے بعد نک یہاں سے نکل جاتا ہے تب جیک دمیتری سے کہتا ہے کہ میں بھی نکلتا ہوں یہاں سے میں شادی کا محول اور خراب نہیں کرنا چاہتا جیسے ہی وہ نکلتا ہے دمیتری کے آدمی کی نظر پڑتی ہے ان کی بندوقوں پر جو بلکل ایک جیسی ہیں تب اسے بھی شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں یہ دونوں ایک ساتھ تو کام نہیں کرتے یہ دونوں اب آ چکے ہیں باہر سب سے پہلے جیک پہنچتا ہے گاری کے پاس وہ دیکھتا ہے کہ ایلکس یہی پر ہے اور وہ تھنڈ میں کام پر آیا ہے ایلکس نک کو کہتا ہے کہ ابھی بھی پیجر پر اڈریس نہیں آیا مجھے بھوک بھی لگی ہے کہ ہم کہیں کھانا کھالے یہ لوگاہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ایک ریسٹرانٹ میں کھانا کھانے کے لیے کھانا کھاتے سمیں ایلکس کہتا ہے کہ میں بھی تم لوگوں کی طرح فکسر بننا چاہتا ہوں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا مگر یہ دونوں اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتے ایلکس کہتا ہے کہ اگر میں فکسر کا کام کروں گا تو مجھے بھی ایک پارٹنر چاہیے تم دونوں ایک ساتھ بڑے اچھے لگتے ہو مجھے بھی تم لوگوں جیسا ہی کوئی پارٹنر چاہیے اتنے کہنے کے بعد وہ واش روم چلا جاتا ہے تب یہ دونوں باتیں کرنا شروع کرتے ہیں جک کہتا ہے کہ وہ ڈرک سارا کا سارا البینین مافیا کا ہے مگر وہ پیجر ہمیں ملا دمیتری کے ہوتل میں اگر ذرا سا بھی معاملہ اوپر نیچے ہوا تو ایک گینگ وار ہوگا دمیتری اور البینین مافیا کے بیچ میں اور وہ سب سے پہلے ماریں گے اس لڑکے کو نک کہتا ہے کہ ہمیں اسے بچانا چاہیے جک کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں اگر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں دور رہنا ہے وہ لوگ الیکس کو ماریں گے اور ہمارا کام وہی پہ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے نک کو بھی آئیڈیا اچھا لگتا ہے اسی بچ پیجر بجتا ہے جس پہ اڈریس آتا ہے ایک فیکٹری کا یہ تینوں پہنچ جاتے ہیں فیکٹری کے پاس ایلیکس کو لگ رہا تھا کہ یہ دونوں بھی اس کے ساتھ جائیں گے مہرے لوگ کہتے ہیں کہ اس کام کو تمہیں اکیلا ہی کرنا ہے وہ گالی سے اترتے سمیہ انہیں کہتا ہے کہ کیا تم لوگ میرا اتزار کروگے میں اس پیکٹ کو پہنچا کر کے آتا ہوں وہ چلا جاتا ہے فیکٹری کے اندر تب ہی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر ایلوینیان مافیا کا ایک بہت ہی بڑا گروپ آتا ہے اسی بیچے ہاں پر دمیتری کے تین گنڈے آتے ہیں اور اندادون ان پر گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں گولیوں سے بچنے کے لیے لوگ گاڑی کو ریورس کرتے ہیں پھر گاڑی سے باہر آ جاتے ہیں اور ڈککی سے ہتھیاروں کو نکال کر کے گولیاں چلانا شروع کرتے ہیں تین گنڈے آئے تھے اور تینوں کو ان لوگوں نے مار دیا ہے اب انہیں چنتہ ہو رہی ہے کہ ایلکس اندر اکیلا ہے ایلوینینز کہیں اسے بھی نہ مار دے جیسے ہی وہ لوگ فیکٹری کے اندر داخل ہوتے ہیں انہیں ہر طرف صرف اور صرف لاشیں نظر آتی ہیں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ دمیتری کے گنڈے اور ایلوینین مافیا کے پیچھ لرائی ہوئی ہے اور اس لرائی میں سارے مارے گئے اب انہیں کیسے بھی ایلکس کو ڈھونڈنا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایلکس ایک ڈککی سے باہر آتا ہے ایلکس کو لے کر کے وہ کہتا ہے کہ میرے اندر آتے ہی گولیاں چلنے لگی تب میں گھس گیا ڈککی کے اندر جیک ایلکس کو کہتا ہے کہ ایلکس کو لاشوں کے پاس رکھ دو وہ جیسے ہی نیچے جھکتا ہے جیک اپنی بندوق نکال لیتا ہے تاکہ ایلکس کو مار کر کے ماجرہ ختم کر دے تب نک بھی اپنی بندوق نکالتا ہے کہ اگر جیک نے ایلکس کو نہیں مارا تو ان دونوں کو مار دے گا مگر جیک مارنا نہیں چاہتا ہے ایلکس کو وہ جانتا ہے کہ ایلکس بس ایک ماسوم بچہ ہے جو اپنے دوست کی مدد کر رہا تھا وہ بندوق ہٹاتا ہے تب ہی نک گولی چلاتا ہے اور گولی جا کر کے لگتی ہے ٹرکس کے اوپر جس کے اندر ہمیں ایک ٹریکر نظر آتا ہے یعنی اسی کے مدد سے وہ لوگ اب تک انہیں ٹریک کر رہے تھے نک کہتا ہے کہ پیکٹ کے اوپر گولی لگنا بہت ہی ضروری تھا ورنہ انہیں لگتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ایلکس کو لیتے ہیں اور لے کر کے چلے آتے ہیں اس کے گھر پہ اس کے گھر پہ وہ ملتے ہیں ایلکس کے پیتا سے جو انہیں کافی پلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ہوا ہے یہ دونوں سچائی بتا کر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں اب ایلکس کے پیتا کی حالت خراب ہے کہ اس کا بیٹا کن مانجروں میں فسا ہوا تھا اب صبح ہو چکی ہے یہ لوگ بریکفرسٹ کرنے لگتے ہیں اور خوش ہیں کہ ان لوگوں نے اس کیس کو ختم کر دیا انہیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ایلکس کبھی بھی اپنا مو نہیں کھولے گا اور یہ بات کبھی بھی باہر نہیں آئے گی اب جیک یہاں سے جانے والا ہے جاتے سمیں انک کو کہتا ہے کہ تم اس کام کو کرنے کے لیے کیوں مان گئے انک کہتا ہے کیونکہ مجھ سے پیم نے کہا تھا کہ ایک مرد اپنے وعدے کو کبھی نہیں توڑ دا تمہیں مارگرٹ کو بچانا پڑے گا اس بات کو سنتے ہی جیک بھی چوک جاتا ہے کیونکہ پیم نے اس سے بھی یہی باتیں گئی تھی پھر لوگ پوچھنے لگتے ہیں ایک دوسرے کے ہینڈلر کے بارے میں فرنت میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان دونوں کا ہینڈلر بھی ایک ہی ہے اب انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر ان کا ہینڈلر ایسا کیوں کرے گا یہ کی کام پہ ان دونوں کو ایک ساتھ کیسے بھیجے گا اسے شاید پوری بات پتا تھی اس ڈرکس کے بارے میں بھی اور لڑکے کے بارے میں بھی اور یہ بات بھی پتا تھی کہ رشین مافیا اور الوینین مافیا کے پیچھ یود ہونے والا ہے یہاں پر انہیں پوری بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا ہینڈلر چاہتا تھا کہ یہ دونوں مارے جائے اس فیکٹری کے اندر جا کر کے کیونکہ یہ مافیا کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے تب یہ دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا ریسٹرانٹ کھا لی ہے اور ان کی نظر پڑتی ہے باہر باہر چاروں طرف لوگ بھرے پڑے ہیں بندوقوں کے ساتھ یہ چھپتے ہیں اور انہیں سمجھ میں آ چکا ہے کہ ان کا ہینڈلر انہیں مروانا چاہتا ہے یہ لمبی سانسے لیتے ہیں اور اپنے بندوق کو نکال کر کے گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں ان سارے لوگوں کو مارنے کے لیے پھر یہیں پر یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی یہیں پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو